دیکھیں کہ چودین سالی خان صاحب جو وزیر داخلہ تھے میاں نوار شیف صاحب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے میاں نوار شیف صاحب سے کہا کہ آپ حضرت میں حضرت میں پیش نہ ہوں آپ کو امیونٹی ہے وہ لے لینی چاہیے لیکن چونکہ نوار شیف صاحب انکار کر چکے تھے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کے حوالے سے پہلے وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہیں ہی نہیں پھر انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم نے جائز طریقے سے دیئے ہیں اور بالکل ہمارے جائز جاداد ہے تو ان کا خیال یہ تھا کہ عدالت میں بھی اسی طرح کا ایک بیان دے کہ وہ پروف کریں گے کہ میں درست ہوں جو میرا موقف ہے وہ درست ہے اور میں نے کوئی غیر کام نہیں کیا وہ اس شوق میں عدالت میں چلے گئے اور انہیں نساء علی خان کی بات نہیں مانی جب جی ایٹی بنی تو نساء علی خان نے پھر ان کو روکا کہ آپ جی ایٹی کو قبول نہ کریں انہوں نے قبول کرنی کیونکہ وہ کانٹینٹ تھے کہ میرے خلاف فیصلہ نہیں آ سکتا